سٹوریز فلیکس پرستوٹ کرتا ہے دا انویزبل بوئی کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ایک تیرہ سال کی لڑکے مائکلی کو دکھایا جاتا ہے جو کی فرانس میں اپنی موم کے ساتھ رہتا ہے جو کی ایک پوریس انسپیکٹر ہوتی ہے اس کے پیتا بہت پہلے ایک حادثے میں گزر ہو گئے ہوتے ہیں اور یہ لڑکا کافی زیادہ شرمیلا اور اندر سے انٹروورٹ ہوتا ہے اس کے اس خوبی کے کارڑ اس کے جو دوست ہوتے ہیں اسے بہت پریشان کرتے ہیں اس پیسلی اس کے اسکولیں پڑھنے والے دو لڑکے جو کی ہمیشہ اسے مارتے رہتے ہیں اور ہمیشہ اس کو پریشان کرتے ہیں ایک بار کی دوستو بات تھی اس کے اسکول کی ایک سہیلی سٹیلا اس نے اپنے گھر پہ فینسی ڈس پرارٹی رکھی تھی تو جیسا کہ میکلی کے بھی اس نے انویٹ کیا تھا تو میکلی کے جو تھا وہ سٹیلا کے اوپر کرش تھا اس کا اس لیے وہ اسے امپریس کرنے کے لیے اپنی ماتا جی سے 50 یورو مانگتا ہے اور کلاس میں جاتا ہے حالانکہ یہ بات وہ دونوں بولی لڑکے دیکھ جاتے ہیں اور اسے بات رومے مارتے ہیں اور اس کا پیسہ بھی چھین لیتے ہیں اور اسے بہت پرسان کرتے ہیں دوستو کبھی کبھال جرورت سے زیادہ سیدھا ہونا بھی آپ کے لیے نقصان دائک ہو سکتا ہے کچھ اسی پرکار کا لڑکا تھا میکلی اس کے بعد اسے کچھ سمجھ نہیں آتا گھر پہ جاتا ہے تو اس کی ماں پوچھتی ہیں اتنے اداس کی ہو تو وہ کچھ بھی نہیں بڑھنا تھا لیکن اس کی ماں سمجھ جاتی ہے اور اسے 20 یورو اور دے دیتی ہیں حالانکہ وہ جس کپڑے کو کھریتنا چاہتا تھا وہ 50 یورو کا تھا اس لیے وہ 20 یورو لے کر ایک چائنیز مارگٹ میں جاتا ہے جہاں پر سستے سمان ملتے ہیں وہاں پر دوستو اسے ایک سیلس پوائے سوپر ہیرو کاؤسٹیوم دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ ایک چائنیز سوپر ہیرو کاؤسٹیوم میں اور اسے بہت سارے پاورز ہیں وہ کہتا ہے کیسے پاورز تو وہ سیلس پوائے بتاتا ہے پہن ہوگے تو معلومی چل جائے گا اس کے بعد وہ وہ کاؤسٹیوم پہن کے سٹیلا کے پارٹی میں جاتا ہے جہاں پر سب ہی بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر اسے پھر سے وہی دو لڑکے ملتے ہیں اب جو میکلی رہتا ہے یہ سٹیلا کو اتنا پسند کرتا ہے یہ چھپکے چھپکے اس کی ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہے گھر پہ لے جا کے دیکھنے کے لئے ایک بہت بھینگر اور اکرش رہتا ہے یہ جو دونوں تو بولی لڑکی رہتے ہیں ان کو یہ بات معلوم چل جاتی ہے اور اس کے فون سے وہ ویڈیو چورا کر اسٹیلا کے خصے اس کے ٹی وی پہ مطلب پردرشت کر دیتے ہیں جس کو دیکھ کے اسٹیلا کا بلکل خون کھول جاتا ہے اور وہاں جتنے بھی بچے رہتے ہیں وہ اسے بہت بھلا بھلا بھولتے ہیں حالانکہ میکلی وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور جا کر اپنے آپ کو ایک روم میں لگ کر دیتا ہے لوگ اس کا باہر بہت مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں اور صرف ٹورچر کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے گندے سے چائنیز سوٹ کس توکہ رب تو مجھے انویزور بننا ہے تب ہی باہر بچھنی چمکتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ فائنل جب اسے کچھ نہیں سمجھاتا تو وہ کھڑکی کے راستے کود گر اس رات اپنے گھر چلا جاتا ہے لیکن دوستو جب وہ صبح اٹھتا ہے سیسے میں جاتا ہے دیکھ کر برش کرنے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ سیسے میں نظر نہیں آرہا ہے آسان سبدوں میں بولیں تو دوستو وہ انویزور ہو چکا ہے اور اسے اب کوئی نہیں دیکھ سکتا سروع میں تو وہ دیکھ کے بہت زیادہ گھپڑا جاتا اور اسے سمجھ نہیں آتا کیا کروں لیکن اسے ایک آئیڈیا آتا ہے کیوں نہ میں اپنے دوستوں سے اپنا بدلہ لوں اور کچھ مجھے کروں لیکن یہاں پہ اس کی ایک شرط رہتی ہے کہ یہ کوئی کپڑا نہیں پہن سکتا اسے بلکل ننگا ہوگے کھونا پڑے گا تب یہ پوری طریقے سے نیکیڈ لگے گا اس لیے دوستو وہ ننگے ہی نکل جاتا ہے اپنے سکول اور سب سے پہلے دوستو وہ اپنے دو بولی دوست جو رسکے رہتے ہیں جو اس کو ہمیں سا پرشان کرتے ہیں ان کو مجھا چکھاتا ہے جو اس کا دوستو ایک بولی دوست رہتا ہے یہ کالج میں بندو پلایا ہوتا ہے جو کی پچکاری والی ہوتی ہے اور وہ پچکاری اٹھا کے سیدھے وہ اپنی میم پر مار کے اس کے ہاتھیں پھیک رہتا ہے جسے کرنے اس کی میم اسے بہت ڈڑتی ہیں وہیں جو چھوٹا اور لڑکا رہتا ہے اس کے ساتھ وہ بیڈمنٹن میں بہت زیادہ یہاں پہ چیٹنگ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کوچ اس پر بہت گصہ ہو جاتا ہے وہیں دوستو جب میکلی کے پاس سوپر پاور تھا تو اپنے کرش کو امپرس کرنے سے کیسے پیچھے رہتا تو وہ ایک دن پارک میں جھولا جھول رہا ہوتا ہے کہ تبھی اس کی کرش اسٹیلا آتی ہے اسے دیکھ کی تھوڑا ڈر لگتا ہے لیکن اسٹیلا وہاں جاگے پوچھتی ہے کیا تم بھوت ہو تو میکلی بتاتا ہے میں تمہارا دوست ہوں کیا تم مجھ سے دوستی کروگی اسٹیلا کہتی ہے ہاں میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں اسٹیلا پوچھتی ہے یہ بتاؤ تم دیکھتے کیسے ہو تو اسے جو میکل رہتا ہے وہ اسے ریت پر ایک گولا سا چہرہ بنا کے دکھاتا ہے اور اسٹیلا بھی اس پر اپنا ڈرائنگ کرتی ہے اس کے بعد دوستو یہ اور اسٹیلا دونوں ہی دوست بن جاتے ہیں ایک رات یہ میکل بھائیہ اسٹیلا کے گھر پہ جاتے ہیں بلکل ادرش ہو کے اور سوچتے ہیں کچھ مزے کرتے ہیں اسٹیلا بھی کہیں نہ کہیں لائک کرنے لگی تھی اس ادرش سے ویکتی کو اور وہ اسے کس کرنے والی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کا جو ادرش ہونے کا پاور ہوتا ہے وہ جانے لگتا ہے اور وہ دکھنے والا ہوتا ہے لیکن وہ صحیح سمیں پہ وہاں سے نکل کر بھاگ جاتا ہے دوسرے دن دوستو وہ پھر سے کولن جاتا ہے اور اس بار بھائیہ بہت تھرکی ہو چکے تھے تو وہ سیدھے جاتے ہیں گھج جاتے ہیں لیڈیز باتروم میں سوچتے ہیں مجھے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن اچانک سے اس کی یہ شکتی گائب ہو جاتی ہے اور وہ لیڈیز باتروم میں ننگے بیٹھا رہتا ہے اور وہ مطلب ایکسپوز ہو جاتا ہے پورا اور ساری لڑکیاں اسے دیکھ کے چلاتی ہیں اور اس کے بعد اسے گھر سے اور کولیج سے بہت ڈانٹ پڑتی ہے اس کا یہ راج صرف اس کی بہن جانتی تھی تو اس کی بہن کہتی ہے شاید اگر تمہیں اسٹیلا کو پسند کرتے ہو تو تمہیں سچائی اسے بتا دین چاہیے تو وہ اس سام اسٹیلا کو سچائی بتانے جاتا ہے اسٹیلا ایک جمناسٹک رہتی ہے وہ جم میں جا کے پریکٹس کر رہی ہوتی ہے اور وہ یہاں پہ جم میں دکھا جاتا ہے وہ اپنا پریکٹس جاری رکھتی ہے ایک آدمی اسے بہت دیر سے نظر رکھا ہوا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہی آدمی اسٹیلا کو کڈنیپ کر لیتا ہے حالانکہ جب وہ اسٹیلا کو کڈنیپ کر لے جارہا ہوتا ہے تو اسی سمیں وہاں پر میکلی بھی آ جاتا ہے اور اسے بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ بندہ اسے کڈنیپ کر لے چاہتا ہے اور میکلی ناکام یہاں ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں پہ پولیس آتی ہے اور میکلی سے پوشتاج کرتی ہے اور پولیس کو یہاں پہ یہ معلوم چلتا ہے کہ یہ ہمارے شہر میں تیسری کڈنیپنگ ہے اس سے پہلے بھی شہر میں دو بچے گائب ہو چکے ہیں دوسری دن دوستو ہمیں دکھا جاتا ہے میکلی کو جس کی ملکات ایک اندھی ویکٹی سے ہوتی ہے اور یہ اندھی ویکٹی کا نام لاتا ہے انڈریو اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا پتا ہوں اس سے میکلی کہتا ہے مزاک مت کرو میں تمہیں کیسے مان لوں اس پہ انڈریو سے بتاتا ہے کیا تمہارے پاس ازیش ہونے کی شکتیاں ہیں اس پہ میکلی بتاتا ہے ہاں مجھے وہ سکتیاں سوٹ سے ملی ہیں کیا وہ سوٹ تمہارا ہے اس پہ وہ ویکٹی بتاتا ہے کہ وہ کوئی سوٹ کی شکتیاں نہیں ہیں وہ تمہارے اندر شکتیاں ہیں اور اب میں معلوم جلتا ہے یہ شکتیاں آئی کہاں سے ہیں انڈریو سے بتاتا ہے آج سے کچھ سال پہلے چرنیبل میں ایک نیوکلر بلاسٹ ہوا تھا جس میں بہت بھاری ریڈیشن پھیلا تھا اس ریڈیشن میں بہت لوگ مارے گئے لیکن اس ریڈیشن کے کرنڈ کچھ ایسے لوگ تھے جن کے ڈینے میں چینجز آئیں جسے کرنڈ ان میں سوپر ہیومن ایمیلیٹیز آ گئی جیسے کوئی ادرش ہو سکتا تھا کوئی اڑ سکتا تھا کوئی کسی کے دماغ کو ریڈ کر سکتا تھا ان میں سے میں اے ہوں جب یہ بات رشیہ کو سرکار کو معلوم چلتی ہے تو وہ ایسے لوگوں ایک کیمپ میں لے جاتی ہے اور انہیں ٹریننگ کر کر ایک سپاہی بنانا چاہتی تھی جو کی جنگ جا کے لڑیں حالانکہ ہر کوئی اس پہ راجی نہیں تھا اس لیے وہ لوگوں کو ٹرچر کرتے تھے تاکہ وہ سوپر ہیومن بن سکیں وہاں پہ انڈریو کی مولاکات ایک مہیلہ سے ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ شارعریک سمبند بناتا ہے اور اس کے وجہ سے یہاں پہ مائیکلے پیدا ہوتا ہے جب یہ پیدا ہوتا ہے تو یہ تینوں بہت کشرتے ہیں لیکن رشیہ کی سرکار چاہتی تھی کہ مائیکلے اس دنیا میں نہ رہے اسے کہیں اور لے جائے جائے اس در کے قرارے یہ تینوں کی تینوں وہاں سے نکل جاتے ہیں جہاں پہ انڈریو اور اس کی پتنی وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن جب وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی پتنی کو ایک گولی لگ جاتی ہے جیسے کرن وہ وہی مر جاتی ہے وہی جو انڈریو رہتا ہے وہ اپنے اس بچے کو لے کے یوروپ بھاگ جاتا ہے جہاں پہ وہ فرانس میں جا کر ایک مہیلہ کو وہ بچہ گفٹ کر دیتا ہے یا پھر کہہ لو ایک مہیلہ اس بچے کو اڈاپٹ کر دیتی ہے اور ہر روز اس پہ انڈریو دور سے نظر رکھتا ہے حالانکہ انڈریو اب اندھا ہو چکا ہے انڈریو اسے یہ بھی بتاتا ہے تم اپنی شکتیوں کا جتنا استعمال کرو گے اتنا ہی تمہارا شریر اندر سے ختم ہوتا جائے گا اسی لئے میں نے اپنی شکتیوں کا استعمال کر کر اپنے آپ کو ہی اندھا بنا دیا اس لئے میں تمہیں کہنا چاہوں گا تم میرے بیٹے ہو اس لئے تمہیں شکتیوں کا نا استعمال کرو اور اس کے بعد انڈریو اسے ایک سوٹ بھی دیتا ہے جس کو پہن کے وہ اپنی شکتیوں کو کنٹرول کر سکتا ہے وہ کہتا ہے تم اپنی شکتیوں کو دروت پڑھنے پہ استعمال کرنا بینہ بات کا استعمال کرنا تمہارے بھوشیلے خدناک ہو سکتا ہے انڈریو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہمیشہ جڑا رہوں گا میں تمہیں ہمیشہ ملتا رہوں گا اس کے بعد مائکلی اپنے گھر پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ اسے یہ معلوم چلتا ہے کہ جو اس کی ماں رہتی ہے وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے اس کو سن کر اس کو انڈریو کی باتوں پہ وزفاس ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ مائکلی چلتا ہے وہ سوٹ پہن لیتا ہے اور وہ سوٹ پہن کر جاتا ہے سیدھا اپنی دوستوں کی مدد کرنے وہی دوستوں ہمیں اس شپ میں دکھا جاتا ہے جہاں پر اسٹیلا کو کرنیپ کیا گیا ہوتا ہے اسٹیلا وہاں پہ اپنے دو اور دوستوں سے ملتی ہے جو کی اسی کلاس کے ہوتے ہیں اب دوستوں پہ اسٹیلا رہتی ہے وہ جم میں جا رہی ہوتی ہے اور جمناسٹک رہتی ہے اس لئے وہ کسی پرکار سے جوگار لگا کر شپ کے ٹاپ پر چڑھ جاتی ہے اور وہ اسمائلی بنا دیتی ہے ایک لائٹ کی اوپر اور لائٹ ٹاور کو آسمان میں ریفلیکٹ کرتی ہے جس کو یہاں پر انڈریو دیکھ جاتا ہے اینڈریو اپنے ایک دوست سے مدد لیتا ہے جو کی کافی ہٹا کٹا اسے ہمیں سب بولی کرتا رہتا ہے وہ کہتا ہے یار مجھے کچھ زندگی میں ایکسائٹیٹ کرنا ہے اس لئے آپ ان تیرا ساتھ دے گا اس کے پاس مائک لے اور اس کا دوست شپ کے پاس جاتے ہیں سب سے پہلے جو مائک لے کا بولی دوست رہتا ہے وہ دور سے ایک شورٹ کٹ فائر کرتا ہے جو کی پچکاری والی ہوتی ہے جسے کرنے ان کا ایک لائٹ پھوٹ جاتا ہے جسے کرنے وہاں پہ افرا تفریمت جاتا ہے اور اسی ایک افائدہ اٹھا کر جو مائک لے رہتا ہے وہ انویزبل ہو کر وہ شپ کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ کسی پرکارز اپنے دوستوں کو چھوڑا لیتا ہے یہاں پہ تینوں دوست چھوٹ جاتے ہیں اور دو دوست کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں لیکن اسٹیلا کہتی ہے رکو ہمیں آجاد ہونے سے پہلے ایک لوگ کو اور آجاد کرانا ہے دراصل جب میں اوپر گئتی تو میں نے ایک بوڑے ویکتی کو دیکھا تھا ہمیں انہیں آجاد ضرور کرنا چاہیے اس کے بعد جو اسٹیلا رہتی ہے وہ یہاں پہ میکلے کو لے جاتی ہے چھت پر اور اسے اس بوڑے ویکتی کے پاس لے جاتی ہے لیکن جب وہ بوڑے ویکتی کے پاس جاتی ہے تو میں اسٹیلا کا اصلی روپ دیکھنے کو ملتا ہے اسٹیلا جو بندوق رہتی ہو میکلے کی طرف ہی تان دیتی ہے اور کہتی ہے میں تمہاری کوئی اسٹیلا بستر نہیں ہوں اتنا ہی بولتے ہی اسٹیلا کو ترنچ چک کر رہتا ہے وہیں بیوس ہو جاتی ہے اور وہ بوڑا آدھی بتاتا ہے اسے میں کنٹرول کر رہا تھا اب وہ بوڑا آجمی اسے کہتا ہے دیکھو میرے اندر ایک ایسی سوپر باور ہے جیسے میں لوگوں کے دماغ کو کنٹرول کر سکتا ہوں اور تمہاری اس دوست کا دماغ تو میں ہی کنٹرول کر رہا تھا جس کو سن کے میکلی کو بہت ایج بچ سا آتا ہے اور وہ کہتا ہے میری سہیلی کو چھوڑ دو اس پہ وہ بوڑا آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہاری دوست کو ایک کیمپسول میں ڈال دیتا ہوں جو کیوں سے سرچیت اوپر ہی پانی کے ستہ پلے چل جائے گی لیکن اس کے بدلے تم کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اس پہ یہاں پہ میکلی راضی ہو جاتا ہے اور بوڑا آدمی اسے اوی بتاتا ہے کہ اس دنیا میں تم سب سے طاقت پر وقتی ہو کیونکہ تم دو سپر پاورز کے سمبھوک کرنے کے لئے سے بنے ہو اس لئے تمہاری طاقت تمہاری آواز سے لے کے تمہارے شریر ہر جگہ ہے لیکن اچانک سے میکلی کو اپنے ایک اور پاور کے بالم معلوم جلتا ہے جب بھی وہ چلاتا ہے تو چیزیں ہلنے لگتی ہیں تو وہ اپنے دماغ کے پورا کونسٹریٹ کرتا ہے اور وہ خوب جوڑ سے چلاتا ہے جس کے قارن وہ پورا شپ ہلنے لگتا ہے اور ہر جگہ افرات اپنی مجھ جاتی ہے اور وہ اتنا پاورفول ہو چکا تھا کہ وہ دماغ سے لوگوں کو مار سکتا تھا یا دیکھ کے وہ ہڑا آدمی ڈر جاتا اور وہ بھاگنے لگتا ہے اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں مائی کے لئے انہیں وہی مار ڈھالتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ٹیوب کو اپسل میں جا کر جمین کی اوپر سطح میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ نکلتا ہے باہر جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کے پورے شہر والے جتنے میڈیا لڑتے ہیں وہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سبھی اس کی کرتب کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں اور یہاں پہ میکلے اپنی شکتیاں کا ریویل کرتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں بچہ بدھی بھائی سوغاف کرتا ہے یہ اس کا جو پتا رہتا ہے وہ دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور میکلے کہتا ہے رکو میں بھی کچھ سے مل کے آتا ہوں اس کے بعد میکلے اپنے پتا سے ملے جاتا ہے اس کے پتاوں سے بتاتے ہیں اگر تم ایسے اپنی شکتیاں دکھاتے رہو گے تو تمہاری جان کو بہت خطرہ ہو جاؤ گا میں ایک کام کرتا ہوں اپنی شکتیاں کو جل سے ان سبوں کی یاداشی میٹھا دوں گا ابھی آج رات جو بھی ہوا وہ کسی کو نہیں یاد رہے گا میکلے کہتا ہے کیا میری گلرن بھی میرے بھارے میں بھول جائے گی اور پورے شہر میرے بھارے میں بھول جائے گا اس پہ انڈرو کہتا ہے ہاں بلکل اگر میں نے ایسے نہیں کیا تو تمہاری جان کو خطرہ بن جائے گی اس کے بعد اس کا پتا جہاں پہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب کی یاداش کو مٹا دیتا ہے اور سب ہی بھول جاتے ہیں یہاں پر ہوا کیا ہے وہیں دوستوں ہمیں دکھا جاتا ہے نیکس سین میں جو اس کی ماں رہتی ہے اس نے کچھ بچوں کو ریسکیو کیا ہوتا ہے اس کی لئے اسے اوارڈ ملتا ہے اس کا پروموشن ہو جاتا ہے اب جو میکل ہے وہ اپنے ماں کے ساتھ بہت ہنسی خوشی رہتا ہے اس کا رات سب دوستوں ایک لوگ کو معظم رہتا ہے وہ ہے اس کی بہن کیونکہ وہاں پہ جب وہ اس کے سب کے یاداش کو مٹا رہا تھا تو اس کی بہن وہاں پہ نہیں تھی جسے گرہ اس کے بہن کو یہ بات معلوم چلتا ہے وہیں دوستوں یہ سین سٹیپٹ ہو جاتا ہے ہمیں رشیہ لے جاتا ہے جہاں پہ دوستوں اب ہمیں میکلی کی اصلی ماں کو دکھا جاتا ہے اور یہاں پہ ایک بہت بہت پلاؤس ٹوش آتا ہے جو وہاں کی اصلی گینگ لیڈر تھی اس گروپ کی وہ میکلی کی ماں تھی اور اس کے پاس ایک رشین جاسوس آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے سوری میں آج ہم میکلی کو نہیں پکڑ پائیں اس پہ اس کی ماں بہت غصہ ہو جاتی ہے اور اسے مارتی ہے لیکن وہ آدھی بتاتا ہے کہ ہمیں میکلی کی ایک بہن کے بارے معلوم چلا ہے جو کہ اس کی ٹوش سیسٹر تھی اور یہاں پہ کہانی کا ٹوشٹ کھلتا ہے دوستو جراسل میکلی کی ایک بہن بھی ہے جو کی مورکوں میں رہ رہی ہوتی ہے اور یہ اس کی پیتا نے سورچھا کے لیے ایسا کیا ہوتا ہے اس کو مورک کو چھوڑ دیا ہوتا ہے اور یہی پر یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے The Invisible Boy آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور بھی اسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے سبسکرائب پھر یہ ہمارا چینل اسٹوریز فلکس کو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تھنکس و وچنگ